بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے کہتے ہیں جی قرآن ساجد کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیالیت سے ہوں گے آل رہا جناب تو آج میری کچن میں بن رہی ہے مزیدار سی روستیڈ مٹن لیک اس میں کوئی پپیتہ نہیں ڈالا ہوا ہے گلاوٹ کا پاؤڈر نہیں ڈالا ہوا ہے جس میں نے اس کو اس ٹیم میں پکایا ہے تو ریسیپی میں نے پہ دکھاؤں گی تو آپ لوگوں کو بتاؤں گی اپنا پورا پروسس تو سب سے پہلا آپ لوگوں کو جو کام کرنا ہے میرا وہ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ جانا ہے آپ لوگوں کو لکھنا ہے The Land of Lazat میرا چینل آپ لوگوں کو شو ہونا شروع ہو جائے گا مجھا کہ آپ کو میرا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے بیلٹ کا بیٹن پریس کرنا ہے اور بیلٹ کا بیٹن کو اس طرح کرنا ہے تاکہ آپ میری ویڈیوز کو ایزیلی دیکھ سکیں اور میری چینل سے میری ریسیپیز کو آپ فالو کر سکیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمی ریسیپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بنا میں نے لی تھی مٹن لیک یہ کافی بڑا تھا تو اس کو توڑنا پڑا تھا مجھے اس کو تین حصوں میں کیونکہ میرے پتیلے میں یہ نہیں آ رہی تھی اس لئے مجھے اس کو اس طرح سے کاٹنا پڑا دیکھیں اس کے میں نے پیسز کر دیئے تھے ٹھیک ہے جی توڑنے میں مشکل ہوئی تھی بٹ ٹوڑ گیتا ہے خیال الحمدللہ اور جی اب یہ اس کو میں نے اس طرح سے کٹ لگا دیئے تھے اندر تک فل تاکہ مسالہ جو ہے وہ اندر تک اچھی طرح سے چلا جائے آجی تو اب یہ اب اس کو دیکھیں میں نے اس کو پتیلے میں رکھا پتیلے میں اس سے پورا رکھنے کے بعد یہ دیکھیں سائٹ میں میں نے کر کے دوسرا پیٹ سائٹ میں اس میں رکھ دیا یہ میں نے رکھ دیا ہے اب میں اس کے اندر جو سب سے پہلے میں نے اس کو اس ٹیم دیا تھا تو صرف اور صرف میں نے اس کو اس ٹیم دینے کے لیے صرف لے سن ادھ رک بہت سارا لیا لے سن ادھ رکھ لیا وہ ڈالا میں نے اس میں اس کے بعد میں نے اور ڈالا تھا یعنیки ladhan کب بھرکے میں نے ڈالا تھا تاکہ اس کے اندر جو اس میل تھی وہ سب اس کی چلی جائے ہی کھوتی ہے تھوڑی سی بکڑے کے گوشٹ میں تو وہ زرہ لیسن اترک سے زرہ چلی جاتی ہے اچھا جی ابھی اس میں میں نے ڈالا سال ڈالا اور بس میں نے اس میں ڈالا تھا سرکا سرکا نمک اور لیسن اترک ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح اس کا مسائل لگا کے میں نے اس کو ہلکی آج پر پکانے کے لیے رکھ دیا تھا دیکھیں کہ میں نے مسائل کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے پلٹ کے بھی سب لگا کہ میں نے کوئی پانی وغیرہ کچھ بھی ایڈنک ہے نہ آئل ایڈ کیا کچھ بھی اس پوائنٹ پر کچھ بھی ایڈنک کرنا ہے جسٹ آپ نے یہ مسائلہ وغیرہ یہ لگا کے دیکھیں میں نے سٹیم کے لیے رکھا تھا آپ دیکھیں یہ سٹیم ہونا شروع ہو گیا پانی کے سیڈوں میں چھوٹنا شروع ہو گیا اسے کلر بھی چینج ہو گیا ہے میں نے اس کو اور پکانے کے تھوڑ دے رکھ دیا تھا اتنے میں اس کا مسائلہ رڈی کر رہی تھی مسائلہ میں جو چیزیں جائیں گی وہ یہ ہے دھنیا لیا تھا میں نے زیرہ ہے اور سونف ہے یہ تینوں چیزوں کو میں نے پہلے بھوننا ہے میں نے اس کو اچھے سے بھون کے بہت زیادہ ڈراغ براؤنی بہت زیادہ ڈراغ مطلب ایسے بھوننا نہیں کہ جل جائے کولڈن براؤن سے ہو جائے گا تو پھر اس کو آپ اس کا سٹوو جو ہے اس کا جو آنچ ہے وہ بند کر کے اب اس کو کوٹ لیجئے گا یہ دیکھیں جی میری جو لیکٹ پیس ہے وہ پورا ہٹ ٹی پر سے گوشت الگ ہو گیا ہے میں اس میں کچھ ایڈنگ کیا ہے کوئی گلاوٹ کا پاوڈر کوئی پپیتہ ایڈنگ کیا ہے یہ دیکھیں یہ کر چکا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کو میں مسائلہ لگاؤں گی مسائلہ لگانے کے لئے جو جو ملے چیزیں چاہئے وہ ہیں یہ سب چیزیں میں دکھاتی ہوں یہ سب سمان مسائلہ ہوں اس کو اٹھ لیا ہے میں پہکٹ اکیٹー اور جلدی ہی سنوہ lol پیکٹ کا مسالوں یک کر لئے تھے اچھا اٹھائی اور اے لیا تھا اس میں دہی لیا تھا اور میں نے لیا تھا لیمن ڈوز تھکے اور تین انڈی اب یا میں اسمممیں اے اٹھ کر رہا ہوں میں نے مسالوں کو اٹھ کیا انڈی کے دہی کے اندر اب یہ میں اسممان면ا لے مملہ رہا ہوں لیمن ڈوز اسے لیمن ڈوبز میں اسم مختلفتہ داروں رہا ہوں ایک انڈی قرار باری یہ میں نے اس میں انڈے تینوں ایڈ کر دیا ہے انڈے ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گے تھوڑا سا سرکہ یہ دیکھیں میں اس میں سرکہ ڈال دیوں تھوڑا سا سرکہ بھی ڈال دیا ہے اب میرے پاس رکھا تھا گھی آپ چاہے ہو تو آئل بھی تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا سا گھی ڈال رہا تھا اس میں تو یہ میں نے کیوی ایڈ کر دیا دو سے تین چھوں کی جتنا ہورٹ کہورہ لیکنے کے depois اچھی پتیلہ میں جوڑا اس میں رکھا لیکن بھی اس کو رکھا اور اچھی طرح سے مسائلہ میں نے لگا دیا اس کے اوپر مسائلہ کے میں نے اس کو اوبر نائٹ رکھا تھا تکے تھا کہ مسائلہ اس کے میں اچھی طرح سے لگ جائے مسائلہ کے میں رکھ دیا تھا اب میں نے اس کو بلکہ چولے میں بلکل پکانا ہے بہت مطلب اس ٹیم میں پکانا ہے ہم نے اس کو پکانے کے لیے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں جب یہ سٹیم ہونے شروع ہو چکا ہے میں اس کا سائٹ پلٹ دوں گی سائٹ پلٹنے کے پاس دیکھیں یہ تھوڑا سا ایسا ہو رہا تھا تو میرے پاس مسائلہ رکھا ہوا تھا اور بچا ہوا تو میں نے مسائلہ کس کو اندھا ڈالا اور میں نے تھوڑا سا اور آئل سکھ دے ڈال دیا چاکہ اس میں شائنی لوگ آئے یہ دیکھیں جی تھوڑا سا پانی بھی اٹکی ہے میں نے اس میں کیونکہ اس میں میں نے گلاوٹ کی کوئی پی چیز ایڈ نہیں کی نہ پپیتا ہے نہ ہی کوئی گلاوٹ کا پاؤڈر ہے تو اس لیے پھر میں نے دیکھ دیا تھا اس کو پھر یہ ایک گھنٹے بعد میں نے اس کو کھولا تو پھر یہ دیکھیں یہ آلماسٹ ڈن پہ تھا یہ دیکھیں جی تو میں نے اس کو نکال دی یہ اچھی طرح سے گل چکا تھا مجھے تھوڑا سا فرائی بھی کرنا تھا بیسے آپ اس پوائنٹ پہ بھی اس کو آپ کھا سکتے ہیں جو زیادہ آئل بکرہ رہے پسن نہیں کرتے تو یہ دیکھیں فل گلا ہوا الحمدللہ یہ مسائلہ اس کا بچ گیا تھا اس کو میں نے بعد میں ایک دفع اور اس کو میں نے لگا کے مسائلہ کو میں نے پھر اس میں فرائی کیا تھا یہ دیکھیں جو میں نے یہ آئل لینے تھا آئل کو میں نے کرم کر کے جسٹ میں نے جو لیک پیس تھا اس کو ڈالا ہے اور ڈال کے بس ایک منٹ کے لیے سے اس کو خلی گولڈن براؤن کیا ہے مسائلہ لگا کے اور دوبارہ سے اچھے طرح مسائل لگ جائے تھا میں اس میں لگا کے دکھاتے ہوں مسائلہ اس طرح سے میں نے اور مسائلہ لگا دیا تھا یہ میرا ایک دو منٹ میں میں یہ میرا ہو رہا تھا فرائی تو میں نے اپنے پلیٹنگ پہ ورک کر لیا تھا پھنی تو پلیٹنگ کیلئے میں نے اس پہ جیلیز دیتے ہیں ٹومیٹوز دیتے ہیں اور یہ انین ہے اور گرین چلی تھی سب کو میں نے سنا کٹنگ کر کے فرس کو ڈیکوریٹ کر دیا تھا رائیتہ بنا لیا تھا یہ میرا رائیتہ وغیرہ بنا کے رکھ لیا تھا سب کچھ یہ میری فرائی ہو چکی ہے لیکک پیس تو میں نے اس کو اس میں سرف کر دیا ہے اور اس پر لائیمنز اوپر سے ایسے ڈیکوریشن کے لگا دیا ہے اس طرح سے میں پورا جو دوسرا والا پاٹھتا ہے اس کو ہی میں نے فرائی کیا جلدی جلدی سے اور فرائی کا کہ میں نے اس کو بھی اس میں رکھا ہے اور اس کو فل لیک پیس کی طرح سے اس طرح سے ایڈرس کر دیا تھا پکچر وغیرہ کے لیے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں تو ضرور آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ریسی بھی میری بہت ایزی تھی انشاءاللہ کبھی اپنے مسالوں سے بنا کے بھی دکھاؤں گی میں نارمال مسالوں سے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کی ریسی بھی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیٹ کا بٹن ضرور ٹرس کیجئے اللہ حافظ